اسلام علیکم ویرس اس کے علاوہ یہ آپ کی سکرین پہ موجود دو مچھلیاں ہیں جس میں نیچے چمہ فش ہے اور اس کے اوپر بھانگڑا فش کا دانہ موجود ہے اب بھانگڑا اور چمہ کے ریٹ میں تقریباً 100 سے 120 روپے تک کا ڈیفرنس رہتا ہے اور نارملی جو مارکیٹوں کے اندر دیکھا گیا ہے تو چمہ فش کو بھانگڑا کے نام پہ فروغ کیا جاتا ہے تو چمہ فش کی پہچان کا یہ طریقہ کار میں سے اس کی آنکھ کا حصہ ہے جو اس کی آنکھ بھانگڑا کی آنکھ سے کافی بڑی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو موں کا حصہ ہے اس کا نچلا جبڑا بھی کافی باہر کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائیڈ کا فن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائیڈ کا فن بھانگڑا کے سائیڈ کے فن سے کافی بڑا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی دم کا حصہ ہے وہ بھی بھانگڑا فش سے کافی مختلف ہے تو یہ دو سے تین اس کی جو پہچان کی نشانیاں ہیں یہ آپ یاد رکھ لیجئے گا جب بھی آپ چمہ یا بھانگڑا فش میں فرق کریں تو ان طریقوں سے بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈز تازہ اور بانسی مچھلی کی پیچان کا طریقہ کار میں سے کچھ طریقہ کار بتانے کے کوشش کروں گا یہ گسر فش کا دانہ ہے جو اے پلس گریٹ کا دانہ ہے جو کچھ دیر پہلے تک زندہ حالت میں موجود تھا اس کے اوپر جو لگا ہوا لیس ہے یہ اس کی فریشنس کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ جو اس کی سکن شائننگ ہے وہ آپ دیکھیں تو ابھی تک اس کی پرقرار ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے گلز ہیں وہ بھی بالکل ریڈ ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کی آنکھیں ہیں وہ بھی شائنڈ آنکھیں ہیں اور اس کے اندر تازگی موجود ہے اور پیٹ کے حصے میں بھی کسی کی طرح کی کوئی نرمی موجود نہیں ہے جیسے جیسے مچھلی پرانی ہوتی جائے گی تو اس کے جو گلز ہیں وہ وائٹ ہونا شروع ہو جائے گی آنکھیں دھندلا کے دھسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے جو اسکن شائننگ ہے برف لگنے کی جیسے دھل دھل کہ وہ بھی تھوڑا ڈل ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو پیٹ کا حصہ ہے وہ بھی کافیت تک نرم پڑ چکا ہوتا ہے تو یہ تازہ اور فریش مچھلی کی پہچان کے طریقے کر میں سے اور کچھ جو بیوپاری اپرچیز کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر پیٹ کے حصے سے ہی اس کو چیک کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنے دن پرانی ہیں یا پھر اس کے گلز کو سون کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں جیسے جیسے مچھلی کے پیٹ کے اندر یا گلز کے اندر جیسے جیسے اسمیل پیدا ہوتی ہے تو ان کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے یا پھر کچھ گوشت کے اوپر انگلی مار کے چیک بھی کرتے ہیں یا سرمائی فشے جو بہت ہی جلد نرم پڑ جانے والی مچھلی ہے تو اس کے گوشت کے حصے پر انگلی مار کے چیک کرتے ہیں گوشت کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں تاکہ جیسے ہی اگر وہ پرانا ہوتا ہے تو کٹتے وقت اس کا گوشت بھی پھٹ دیاتا ہے تو بیوپاری ویگرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر انگلی مار کے بھی اس کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ گسر فشکے کچھ دن پرانا مال ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دونوں میں فرق سمجھ سکیں یہ کچھ دن پرانا مال ہے جو برف لگنے کی وجہ سے اس کی سکن شائننگ جا چکی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو آئیز ہیں وہ بھی دھندلاج گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو سوج کے بھی اس کی کچھ باہر آ گئی ہیں اگر اس کے گوست کی کنڈیشن صحیح ہوئی اور جو چیک کرنے والے لوگ ہیں جو گلت سے یا اس کے پیٹ کے حصے سے اندازہ لگا لیتے ہیں اگر گوست کی کنڈیشن صحیح ہے تو یہ بی گریڈ کے ریٹ میں فروقت ہوگا اگر گوست میں بھی کسی طرح کی کوئی نرمی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر ہی اس کا ریٹ جو ہے وہ ون تھرڈ پہ آ جاتا ہے ورنہ اگر گوست ہلکا پھلکا اس کا جو مچھلی کی کنڈیشن ہے ہلکی فلکیڈا لے اور بہتر کنڈیشن میں ہے تو پھر دو سو سے تین سور پہ تک کا ڈیفرنس آ جاتا ہے یہ مونڈی فش ہے مختلف جگہوں پہ اسے بھی مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے یہ جو مین فش ہے اس کا جو اوپر کے درجہ ہوتا ہے جو ذائقے کے اعتبار سے تو وہ ڈگی فش ہوتی ہے اور پھر اگر ڈگی فش سے جو اوپری ذائقے کے اگر مچھلی یا جو مہنگت ناموں فروقت ہونے والی مچھلی ہوتی ہے تو یہ مونڈی فش ہوتی ہے مونڈی فش کے پہچان کا جو طریقہ کارا ہے تو اس کا جو اوپری جو چھلکا ہوتا ہے وہ مینگ سے اور ڈگی فش سے کافی حد تک موٹا اور بڑا چھلکا ہوتا ہے اور ذائقے میں بھی یہ مینگ اور ڈگی سے کافی حد تک بہتر مچھلی ہے یہ ایک لاٹ آئی تھی کشتی کے اندر جس میں دس سے پندرہ کلو دانے اس کے جو ایک سے ڈیڑھ کلو تک کے تھے اور اس سے دس سے پندرہ کلو تین پاؤ کے دانے اور تقریباً دس سے پندرہ کلو اس کا آدھا کلو تک کے دانے تھے جو ٹوٹا لاٹ لم سم میں چار سو روپے کے حساب سے فروقت ہوئی اس کے علاوہ یہ وائٹ کند کا دانہ ہے جو ساڑھے چار کلو کا یہ دانہ تھا اور سات سو روپے فی کلو کے حساب سے یہاں پہ نیلام ہوا تو اس کے بھی آج سرمائی کی طرح اس کے اندر بھی کنگی نہیں ہوتی تو اس کا گوش بھی جلدی نرم پڑ جاتا ہے تو اس کے چیک کرنے کے بھی جو طریقے کار ہوتے ہیں تو ان مچھلیوں کے گلز تو کافی دیر تک ریڈ رہ جاتے ہیں لیکن گوش کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ جلدی نرم پڑ جانے والی ہوتی ہے تو اس لئے اب یوپاری جو ہے اس کے اوپر ہاتھ فیر کے اس کے گوش کی کنڈیشن کو چیک کرتے ہیں اور وائٹ اور بلیک کند کی پہچان اس کی دم سے کرتے ہیں جو وائٹ کند ہوتا ہے اس کی دم کا کلر گرینش یا یلو ہوتا ہے اور جو بلیک کند ہوگی تو اس کے دم کا کلر بلیک ہوتا ہے تو کند یا سرمائی کے جو گلز ہوتے ہیں وہ کافی دیر تک لال تو رہ سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑی بھی کنڈیشن اس کی ڈاؤن ہوگی تو وہ جو کمر کی طرف سے اور گوش کی طرف سے جلدی نرم پڑ جاتی ہے اگر اس امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تاکہ ہر چی بے بیشن سبسکرائی